اسلام علیکم سٹوڈنٹ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹ آج میں کمپیوٹر سائنس کلاس نائند کی کور کلاس لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ہم چپٹر نمبر فور ڈسکاس کر رہے تھے اور چپٹر کا نام ہے ڈیٹا کمیونکیشن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ٹائپس آف ٹرانسومیشن میڈیا تو سٹوڈنٹ اس ویڈیو کو میں نے دو عصو میں تقسیم کیا یعنی پارٹ وان اور پارٹ ٹو میں وہ اس وجہ سے کیا ہے کہ اس ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے اور آپ بور نہ ہو جائیں تو لہٰذا آپ کی آسانی کے لیے تاکہ آپ کو یہ آسانی سے لیکچر سمجھ آ جائے تو میں نے اس ویڈیو کو دو عصو میں تقسیم کیا ہے تو آج ہم اس کا پارٹ وان دیکھتے ہیں ٹائپس آف ٹرانسومیشن میڈیا جو ٹرانسومیشن میڈیا کی دو ٹائپس ہوتی ہیں نمبر وان گائیڈڈ میڈیا اور نمبر ٹو انگائیڈڈ میڈیا اب ہم اس ویڈیو میں سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ گائیڈڈ میڈیا کیا ہوتا ہے گائیڈ میڈیا یوزز کیبلنگ سسٹم تو بیسیکلی جو گائیڈیڈ میڈیا ہوتا ہے اس میں کیبل سسٹم یوز ہوتا ہے یعنی کیبلز کا استعمال ہوتا ہے that guides the data signals along a specific path جس میں کیا ہوتا ہے کہ data جو ہے ایک specific path میں جو ہے وہ travel کرتا ہے یا transmit ہوتا ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیبل جو لگی ہوتی ہے اس کیبل کے اندر جو ہے وہ data جو ہے اس کیبل کے تھو جو ہے وہ data جو ہے وہ transfer ہوتا ہے تو بیسیکلی وہ جو کیبل ہوتی ہے وہ path ہوتا ہے کے جس کے ذریعے جو ہے وہ data جاتا ہے تو جہاں جہاں پر keبل ہوگی تو وہیں وہیں پہ data جو ہے transmit ہوگا تو بیسیکلی guided media میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو data ہے اس کیبل کے تھو ہے یعنی ایک fix path جو کیبل ہے path اس کے تھو ہی جائے گا جو کیبل کے بغیر data نہیں جائے گا تو عام طور پر جو جو جی کتنی types ہیں گایڈیڈ میڈیا کی کتنے قسم کی جو کیبلز ہیں ہم ڈیٹا ٹرانسمیشن کیلئے یوز کرتے ہیں نمبر وان ہے ٹویسٹڈ پیر دوسری جو کیبل ہے وہ ہے کوئیگزل کیبل اور جو تیسری کیبل ہے جس کو یوز کیا جاتا ہے وہ ہے فائبر اپٹک کیبل اب ہم باری باری ایک ایک کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں ٹویسٹڈ پیر کیبل ٹویسٹڈ پیر کیبل is the most commonly used cable for data communication تو عام طور پر سب سے زیادہ اور commonly عام استعمال ہونے والی جو کیبل ہے ڈیٹا کمیشن کے لیے وہ ٹویسٹڈ پیر کیبل ہے it consisted of pairs of cable wires یہ تقریبا کہلے کہ دو کوپر وائٹ پر مشتمل ہوتی یعنی pairs پر مشتمل ہوتی ہے جو کہ ٹویسٹڈ around one another جو کہ ایک دوسرے کے گرد ٹویسٹ ہوئے ہوتے ایک دوسرے کے ساتھ یعنی کہ بلک ہائے ہوتے ہیں ان کو اس طریقے سے اپس میں ملایا گیا ہوتا ہے کہ دوسرے کے ساتھ وہ کیبلز بل کھائی ہوتی ہیں ٹویسٹ کیا ہوتا ہے ان کو اب اس ٹویسٹڈ کا ان دونوں کیبلز کو اپس میں بل دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے پرپس اٹویسٹنگ دے کیبل is to reduce کراس ٹاک اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو کراس ٹاک ہو آپ کی جو ڈیٹا جب آپ ڈیٹا سمیٹ کر رہے ہیں یا ڈیٹا ٹرانسمنٹ کر رہے ہیں تو اس میں کراس ٹاک نہ ہو یا اس کو کم کیا جائے اور دوسرا الیکٹرو مگنیٹک جو انٹرفیرنس ہوتی ہے اس کو کم کیا جائے اور آپ کی جو ٹرانسمنٹ ہے اس کو اچھے طریقے سے زیادہ ریلائیبل بنایا رہے ہیں عام طور پر جو ٹیلی فون کیبل ہوتی ہے ٹیلی فون کیبل کنسسٹ اف ٹو ٹویسٹڈ انسولیٹڈ وائرز تو جو ٹیلی فون کیبل ہوتی ہے وہ دو ٹویسٹڈ انسولیٹڈ وائرز پر مشتمل ہوتی ہے اسی طرح جو کمپیوٹر نیٹور کیبل ہے وہ بھی کیا ہوتی ہے جو چار پیرز پر ٹویسٹڈ کیبل پر مشتمل ہوتی ہے یعنی کمپیوٹر نیٹور کیبل کنسسٹ اف فور پیرز اف ٹویسٹڈ کیبل ٹرانسمنٹ سپیڈ اف ٹویسٹڈ پیر کیبل رینجز فرام ٹو میلین بیٹس پر سیکنڈ ٹو ٹین میلین بیٹس پر سیکنڈ تو عام طور پر جو ٹرانسمیشن سپیڈ ہے اس ٹویسٹ پیر کیبل کی وہ تقریباً دو میلین بیٹس پر سیکنڈ سے لے کر دس میلین بیٹس پر سیکنڈ تک ہوتی ہے اب ہم آتے ہیں اس کے اگلی ٹائپ وہ ہے کوئیگزل کیبل کوئیگزل کیبل یوز فر لوکل ایریا نیٹفاکس اور کیبل ٹیلیویین سسٹم تو کوئیگزل کیبل عام طور پر جو لوکل ایریا نیٹفاکس ہوتے ہیں یعنی لین ان کے لیے اور اسی طرح جو کیبلنگ سسٹم ہوتا ہے ٹیلیویین کے لیے اس کے لیے یوز ہوتی ہے یہ بیسیکلی مشتمل ہوتی ہے کوپر وائر پہ جس کے گرد ایک انسولیٹنگ لیئر ہوتی ہے اور انسولیٹنگ لیئر کے اوپر بھی ایک کنڈکٹیو لیئر ہوتی ہے تو آپ یہ کہلیں کہ کوپر وائر ہوتی ہے اس کے اوپر ایک انسولیشن کی لیئر ہوتی ہے پھر اس کے اوپر ایک کنڈکٹیو لیئر ہوتی ہے انسولیشن ریڈیوز انٹرفیر اور ڈسٹورچن جو انسولیٹنگ لیئر کا مقصد کیا ہوتا ہے کوپر وائر کے اوپر وہ کیا کرتی ہے کہ انٹرفیر اس کو کم کرتی ہے اور ڈسٹورچن کو لائن میں جو آتی ہے اس کو کم کرتی ہے ٹرانسویشن سپیڈ رینجز فرام ٹو ہنڈرڈ میلین بیٹس پار سیکنڈ تو عام طور پر جو اس کی سپیڈ کی رینج ہے جو کوئیزل کیبل میں ڈیٹا جو ہے وہ ٹرانسمنٹ ہوتا ہے اس کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ ٹو ہنڈرڈ بیلین بیٹس پار سیکنڈ سے لے کے پانسو بیٹس پار سیکنڈ تک بھی ہو سکتی ہے نیکسٹ جو ہمارے پاس جو اس کی لاسٹ ٹائپ ہے جو گائیڈڈ میڈیا کی وہ ہے فائبر اپٹک کیبل فائبر اپٹک کیبل کنسٹ اف سمووتھ ہیر تھن سٹرینڈز اف ٹرانسپیرنٹ مٹیریل تو بیسیکلی جو فائبر اپٹک کیبل ہوتی ہے وہ کس چیز پر مشتمل ہوتی ہے بلکل بال کی طرح باریک چھوٹے چھوٹے سٹرینڈز ہوتے ہیں جو کہ کس چیز سے بنے ہوتے ہیں ایک ٹرانسپیرنٹ مٹیریل سے بنے ہوتے ہیں ان فائبر اپٹک کمینیکشن ٹرانسمنٹر از ایک کنورٹر that convert electrical signal into light waves یعنی کہ یہ کیا ہوتا ہے کہ fiber optic میں جب آپ data کو transmit کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کیونکہ fiber optic میں جو data ہے وہ light waves کی شکل میں transmit ہوتا ہے جبکہ ہمارے جو signals ہوتے ہیں وہ electrical signal ہوتے ہیں تو لہٰذا کیا ہوتا ہے کہ fiber optic کے دونوں سیروں پر یعنی جس سیرے سے آپ data send کر رہے ہیں وہاں پر بھی converter ہوتا ہے اور دوسری طرف بھی جہاں پر receiving end ہوتا ہے وہاں پر بھی converter ہوتا ہے اب جب آپ data کو send کرتے ہیں کیونکہ وہ electrical signals کی شکل میں ہوتا ہے تو ظاہر ہے fiber optic میں جانے کے لیے fiber optic میں data نے اگر transmit ہونے travel کرنا ہے تو اس کو سب سے پہلے اس کو light waves کی شکل میں convert کرنا پڑتا ہے تو وہ جو converter ہمارا جو شروع کے سیرے کی طرف جہاں پر جس طرف سے ہم data send کر رہے ہیں sending end کی جانب سے ہم کیا کرتے ہیں کہ جب data electrical signal میں آتا ہے وہ converter اس کو fiber optic میں جو ہے وہ light waves کی شکل میں transmit کرتا ہے these light waves are transmitted over fiber optic cable اور پھر یہ کیا ہوتا ہے یہ data جو ہمارا data signal ہے جو electrical signal ہے یہ light waves کی شکل میں fiber optic پر transmit ہوتے ہیں another converter place at the receiving end اور کیا ہوتا ہے کہ دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ جب data receive ہوتا ہے receiver کی طرف تو وہاں پر بھی same یہی طریقہ ہوتا ہے the converts the light wave back to electrical signal تو اب light waves کی شکل میں جو fiber optic میں data آ رہا ہوتا ہے اس کو ہم نے use جب کرنا ہے electrical signal میں لے کے آنا ہے تو وہ converter دوبارہ اس کو light waves سے electrical signals میں convert کر کے آپ کے receiving end پر پچھا دے گا a single fiber optic cable can carry up to 50,000 communication lines تو ایک fiber optic cable جو ہے وہ تقریباً 50,000 communication lines کی data جو ہے وہ لے کے جا سکتی ہے it provides high quality transmission and extremely fast speed اور fiber optic cable کی خصوصیت یہ ہے اس میں data جو ہے وہ بہت تیز رفتاری سے اور بہت اچھی quality میں transmit ہوتا ہے it can transmit trillions of bits per second اس میں کیا ہوتا ہے کہ trillions of bits per second جو ہے وہ ایک وقت میں transmit ہوتے ہیں it is not affected by electromagnetic fields اور اس fiber optic کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے یہ کسی قسم کی electromagnetic field سے affect نہیں ہوتی and can transmit both analog and digital signal اور یہ دونوں طرح کے جو signals ہیں یعنی analog اور digital signal دونوں کو یہ لے کے جا سکتی یعنی transmit اس میں ہو سکتے ہیں fiber optic cable is more expensive than twisted pair and coexil cable لیکن fiber optic cable جو ہے twisted pair cable اور coexil cable دونوں کے مقابلے میں کافی مہنگی ہوتی ہے لیکن ظاہر ہے اس میں ہمارا جو data ان دونوں کے مقابلے میں کافی جو ہے وہ تیز رفتاری سے transmit ہوتا ہے عام طور پر جو fiber optic cable ہے یہ زیادہ دور جب آپ نے data transfer کرنا ہو مثلا اگر آپ نے ایک ملک سے دوسرے ملک یا ایک continent سے دوسرے continent میں transfer کرنا تو وہاں پر کیونکہ distance بہت زیادہ ہوتا ہے اور جتنا زیادہ جب distance ہوگا تو data last ہونے کے یا magnetic interference کے یا distortion کے chances زیادہ ہوتے ہیں تو لہذا اس چیز سے بچانے کے لیے fiber optic cable کا استعمال کیا جاتا ہے it is used for data transmission over long distance اور عام طور پر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ fiber optic cable جو ہے وہ زیادہ دور جب آپ نے data کو transmit کرنا distance زیادہ ہو تو وہاں کے لیے استعمال کی جاتی ہے تو student آج کی جو ویڈیو میں ہم نے guided media کے مطلق پڑا اور آگے جو اس کی type c تین قسم کی جو cables ہم use کرتے ہیں twisted pair, coexil cable اور fiber optics ان کے اپنے پر ہم نے اس کی خصوصیات یعنی اس کے features ہم نے discuss کیے تو امید student آپ کو یہ سمجھ آگیا ہوگا اسے اگلی ویڈیو میں ہم unguided media کے مطلق discuss کریں گے تو student انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا جی اللہ حافظ